عام خبر سے ہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے پی آئی اے کی پیریس سے اسلام آباد کی پرواز کئی گھنٹے تاخیر کا شکار پرواز پی کے نائن سیون فائف زیرو نے شام پانچ بجے اسلام آباد کے لیے اڑان بھرنی تھی آٹھ بجے مسافروں کو رنوے سے دوبارہ واپس ائرپورٹ جانے کا کہہ دیا گیا فلائٹ فرانسی سی وقت کے مطابق کل صبح نو بجے اب روانہ ہوگی پی آئی اے کی عملے نے مسافروں کو پیریس ائرپورٹ پر بے آروں مددگار چھوڑ دیا ہے تیارے کے ٹائروں میں خرابی ہو گئی ہے یہ بتانا ہے اسٹیشن مینجر کا اسٹیشن مینجر اسبان نے مزید بتایا کہ مسافروں کے لیے ہٹیل کا بندوبس کیا جا رہا ہے آپ کا اپڈیٹ کر رہے ہیں پی آئی اے کی پیریس سے اسلام آباد پرواز کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہے پرواز پی کے نائن سیون فائی زیرو نے شام پانچ بجے اسلام آباد کے لیے اڑان بھرنی تھی آٹھ بجے مسافروں کو رنوے سے دوبارہ واپس ائرپورٹ جانے کا کہا گیا بتایا گیا کہ تیارے میں خرابی ہے صبح چھے بجے دوبارہ بلایا ہے یہ بتایا ہے ایک مسافر نے جبکہ اسٹیشن مینجر نے بتایا کہ تیارے کے ٹائروں میں خرابی ہے مسافروں کے لیے ہٹیل کا بندوبس کیا جا رہا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پی آئی اے کی پیریس سے اسلام آباد یہ پرواز آنی تھی جو کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہے اور پرواز پی کے نائن سیون فائی زیرو نے شام پانچ بجے اسلام آباد کے لیے اڑان بھرنی تھی اب تک یہ جو مسافر ہیں وہاں پر بیار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں اسٹیشن مینجر کے مطابق مسافروں کے لیے ہٹیل کا بندوبست کیا جا رہا ہے اور تیارے میں جو خرابی ہے اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تیارے کے ٹائروں میں خرابی ہو گئی ہے یہ بتایا اسٹیشن مینجر نے پی آئی اے کی پیریس سے اسلام آباد پرواز کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہے پرواز پی کے نائن سیون فائی زیرو نے شام پانچ بجے اسلام آباد کے لیے اڑان بھرنی تھی تاہم اب تک یہ پرواز وہاں سے اڑان نہیں بھر سکی ہے آٹھ بجے مسافروں کو رنوے سے دوبارہ واپس ائرپورٹ جانے کا کہہ دیا گیا پی آئی اے کے عملے نے مسافروں کو پیریس ائرپورٹ پر بے آرومددگار چھوڑ دیا ہے تیارے کے ٹائروں میں خرابی کی وجہ بتائی گئی ہے اسٹیشن مینجر کی جانب سے جبکہ اسٹیشن مینجر نے یہ بھی کہا کہ مسافروں کے لیے ہٹیل کا بندوبست کر رہے ہیں پی آئی اے کے عملے نے مسافروں کو پیریس ائرپورٹ پر بے آرومددگار چھوڑ دیا فلائٹ فرانسیسی وقت کے مطابق کل صبح نو بجے روانہ ہوگی یہ بتایا گیا ہے کہ تیارے میں خرابی ہے اور تیارے کے ٹائروں میں خرابی ہو گئی ہے جس کے وجہ سے مسافروں کے لیے ہٹیل کا بندوبست کر رہے ہیں سٹیشن مینجر رزبان نے یہ بتایا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پی آئیے کی پیرس سے اسلام آباد آنے والی پرواز پرواز کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہے اور پرواز نے شام پانچ بجے اسلام آباد کی لوڑان بھرنی تھی تاہم اب تک مسافروں کو تیارے میں نہیں بٹھایا گیا آٹھ بجے مسافروں کو رنوے سے دوبارہ واپس ائرپورٹ جانے کا کہہ دیا گیا تیارے کے ٹائروں میں خرابی ہے اس وجہ سے مسافروں کے لیے ہٹیل کا بندوبست کر رہے ہیں یہ کہنا ہے سٹیشن مینجر کا فلائٹ فرانسیسی وقت کے مطابق کل صبح نو بجے روانہ ہوگی ای پی آئی اے کے عملے نے مسافروں کو پیریس ائرپورٹ پر بے یاروں مددگار چھوڑ دیا ہے سب سے بڑی کوریج سولہ اکتوبر سب کو موٹیویٹ کریں کہ انہوں نے نکل کے الیکشن میں پہنچا دیئے سب سے زیادہ ریپورٹرز سب سے پڑے پینلسٹ لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے